مہاماری کے بیچ ایک بار پھر کسانوں کے لیے اچھی خبر آئی ہے دراصل کیندر سرکار نے ڈی اے پی فرٹیلائزر پر سبسیڈی کو ایک سو چالیس فیزدی بڑھا دیا ہے جس سے اب کسانوں کو پرتی بوری پانسو روپے کی جگہ بارہ سو روپے کی سبسیڈی ملے گی اس سے کسانوں کو دوہزار چار سو روپے پرتی بوری کی جگہ بارہ سو روپے قیمت چکانی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں پرانی قیمت پر ہی ڈی اے پی ملے گی پردھان منتری نریندر موڈی کے ادھیاکشتہ میں بدوار کو خوئی اچستریا بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کے بارے میں کیندر اکٹوشی منتری نریندر سنگھ تومر نے چانکاری دی ہے انتر راشتی قیمتیں بڑھنے کے پریڈام سروح ڈی اے پی خات کا بہاو بڑھ رہا تھا پہلے دی اے پی کیا ایک بیگ کی قیمت سترہ سو روپیہ ہوتی تھی سرکار کی سبسٹی پانسو روپیہ ملتی تھی تو کسان کو بارہ سو روپے میں بیگ ملتا تھا لیکن آج جب انتر راشتی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس بیگ کی قیمت چوبیس سو روپیہ ہو گئی ہے چوبیس سو روپے پر پانسو روپے کی سبسٹی ہوتی تو کسانوں کو یہ بیگ انیس سو روپے میں خریدنا پڑتا اب سبسٹی میں پردان مندری جی نے ایک سو چالیس پرسنٹ کی وردی کی ہے اس کے پردام سروح اب کسانوں کو یہ دی اے پی کا بیگ بارہ سو روپے میں ہی ملے گا میں اس کے لیے پردان مندری جی کا آوار پرگٹ کرتا ہوں اور دیش کے کسانوں کو یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں موڈی سرکار کسانوں کو پرتی پرتیوت تھی ہے اور آنے والے کل میں رہے گی کسان کی آمدنی دوگنی ہو کسان کو کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو کسان کھیتی میں انت کھیتی کی طرف بڑھ سکے اس کے لیے بھارت سرکار کی پرتیوت تھی جگ جاہے موسیقی